اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب تو میں آج آپ کے لئے لائیں ہوں ایک بہت ہی مزیدار ریسیپی بھندی پیما تو یہ ہے ایک بہت ہی ٹیسٹی ریسیپی جو بن جاتی ہے بہت ہی آسان طریقے سے تو چلیے شروع کرتے ہیں پہلے ہم نے گیس پر ایک کوکر رکھ دیا ہے اس میں ایک جمش تیل ڈالا ہے پھر ہم نے ایک میڈیم سائز کی پیاس کو باری باری کٹ کر کے اور اس کو ہم فرائے کر لیں گے یعنی کہ گولڈن براؤن کرنے تک اس کو فرائے کریں گے اس کے بعد ہم اسے نکال لیں گے اور اس کو پلیٹن کر کے سائٹ رکھ دیں گے جسے میں بعد میں یوز کرنا ہے سو اس کے بعد ہم اپنے کیمے کو کوکر میں ڈالیں گے اور اس کے ساتھ ہی ایک چمچ لسندرک کا پیس ڈالیں گے میں اس میں دکھانا بھول رہی ہوں بٹھ ہم نے اس میں لسندرک کا پیس ڈالا ہے اور اس کے بعد دو تین منٹ تک آپ کو اسے بھوننا ہے دو تین منٹ تک بھوننے کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کریں گے دو میڈیم سائز کی پیاس جس کا ہم نے پیس بنا لیا ہے وہ پیسٹ ہم اس میں ڈال دیں گے پیس ڈالنے کے بعد پھر ہم اسے تیز آج پر دو تین منٹ تک بھونیں گے جسے کہ پیاس کا کچھے پن نکل جائے اور اس میں کچھے پن کی نہ آئے تو دو تین منٹ اس کو آرام سے تیز آج پر پھونیں گے پھر ہم اس میں سوکھے مسالے ڈالیں گے جس میں ہم نے لیا ہے ایک چمچ کشمیری میچ ایک چمچ گرم مسالہ دو چمچ دھنیا پاورڈر آدھا چمچ حلدی ایک چمچ نمک نمک ٹیسٹ کے اکارڈنگ لے سکتے ہیں اور تھوڑا سا سابوز زیرہ ہم نے اس میں ڈالا ہے اس کے بعد ہم نے دو میڈیم سائز کے ٹاماتر دو ہری میچ کو رفلی چاپ کر کر وہ ڈالا ہے اس کو بھی ہم دو تین منٹ تک تیز آج پر پکائیں گے پھر اس کے بعد ہم اس میں تھوڑا پانی پانی اٹ کرنے کے بعد ہم نے جو پیاز براؤن کی تھی وہ پیاز کو ہم آدھا ڈالیں گے اور آدھا پھر سے بچا کر کے رکھیں گے جو ہم پھننے کے بعد اس میں ڈالیں گے تو دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس میں وہ آدھی پیاز فرائن ہوئی میں وہ ڈال دی ہیں پیاز ڈال کر ہم اس کا لیڈ لگا دیں گے اور دو سیٹی آنے کے بعد اور پھر اس کو ہلکی آج پر پکنے کے لیے رکھ دیں گے دس منٹ کے لیے تو ہم نے دیکھے دو سیٹیاں آ چکی ہیں اس کے بعد ہم نے دوسرے گیس پر رکھ دیا ہے اور پھر ہم نے لیا ایک پین تو ہم ایک پین لے کر اس میں آئل ڈالیں گے آئل ڈالنے کے بعد جب آئل اچھے سے گرم ہو جائے گا کیونکہ ہم سرسو کا تیلیوز کر رہے ہیں تو اس کے بعد دیکھیں گے کہ جب اس میں دھواں نکلنے لگے پھر ہم اپنی بھنڈے ڈالیں گے جو ہم نے لئے ہاف کیجی بھنڈی لئے ہیں اور اس کو بڑے بڑے سائز میں کٹ لیا بیچ میں کڑ بھی لگایا ہے تو پھر ہم اس کو اچھے سے ساٹی کر لیں گے اس میں جس سے بھنڈی کا ایک جو چپ چپا پن ہوتا ہے نا تو وہ نکل جاتا ہے فرائی کرنے سے اور فلیور میں بہت اچھا ہاتا ہے جب ہماری بھنڈیا اچھے سے ساٹی ہو جائے کلر چینج ہونے لگے جب گھنڈیا ہماری فرائی ہو رہی ہے پھر اس کے بعد ہمیں اس میں چار پانچ لانگ اور آدھا چمز زہیرہ لے کر وہ در درہ پیس لینا ہے اور وہ اس میں مکس کر دینا ہے اس کی خوشبو بہت ہی اچھی آتی ہے بہت ہی اچھا فیور دیتی ہے تو جب آپ بھنڈی غیرمہ بنایا ہے یہ ضرور ایڈ کریں بہت مزی کا خوشبو آتی ہے پھر اس کے بعد ہمیں نکال کے پھر ہم دیکھتے ہیں ہماری گھوشت کی کیا حالت ہے تو دیکھ سکتے ہیں آپ ہمارے گھوشت اچھے سے پھون چکا ہے اس کا آئل ریلیز ہو چکا ہے اور کلر بھی بہت اچھا ہے اور آپ کو اگر لگ رہا ہے کہ اس میں ایکسٹرہ پانی ہے تو آپ بہت اچھے سے پھون سکتی ہیں تو میں پھون رہی ہوں اسے اور جو ہمارے پاس پیاز بچی ہوئی تھی براؤن والی پیاز وہ ہم نے پھر اس میں ایٹ کر دیا اب اس کو دو تین منٹ تک ہم اسے پھر سے پکائیں گے جس سے کہ ہمارا جو کچھپن تھوڑا بہت بھی بچا ہوں وہ بھی نکل جائے اور ہمارے پیاز کا بھی فلیور اچھے سے آ جائے تو بھوننے کے پاس اب ہم اس میں دیکھیں جب بھون جائے گا تو اس کا آئل ریلیز ہو جائے گا تو بھون چکا ہے اور مسالوں کی بھی نہیں آنے چاہے تو آپ یہ چیک کر کے پھر اس میں آپ اپنی بھنڈیاں ڈالیں گے اور یہاں پر میں نے بھنڈیاں ڈال دی ہیں اور میں نے ایک پریشر لگایا ہے اس کے بعد یہ کوکر کو کھول دیا ہے یہ دیکھیں بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے اور آئل بھی ریلیز ہو چکا ہے اوپر آ گیا ہے اور اب ہم بس اس کو سرف کریں گے ہردنیاں ڈالیں گے اس کو کارنش کریں گے ہردنیاں کے ساتھ اور اس کو سرف کریں گے اگر ہمارا بھنڈی خیمہ تیار ہے تو آپ بنائیں اپنے گھر میں اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیں کہ کیسا بنائیں آپ کا اور مجھے کمنٹ میں بتائیں کہ میں اور اس طرح کی ریسپیز آپ کے لئے لاؤں تو آپ جلدی بنائیں گھر میں سب کو کھلائیں اور مجھے بتائیں کہ کیسا بنا اور اس کے بعد میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور میرے ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں تھنکس فار وارچنگ مجھے کنم